لال بٹن کو دبا کے سبسکرائب کریں ہمارے چینل کو اور کلک کریں بیل آئیکن کو دا کے آپ کو آنے والی ویڈیوز ملتی رہیں بالکل فری ہٹ در ایڈ بٹن فار سبسکرپشن اینڈ کلک در بیل آئیکن فار آبکومنگ ویڈیوز ایٹس فری یہ چھوٹی سی پوائم ہے کرسٹینا روسیٹی کی جو اس نے 1848 میں لکھی تھی اور 1862 میں اس کے پہلے والیوم میں پبلش ہوئی تھی اس میں ہیٹڈ لائنز کے دو سٹنڈراز ہیں پہلے سٹنڈر میں وہ کہتی ہے کہ پہلے سٹنڈر میں وہ کہتی ہے کہ پہلے سٹنڈر میں وہ کہتی ہے کہ کسی تو وہ کہہ رہی ہے کہ جب وہ مر جائے گی تو کوئی بھی دکھی سانگ مت گانا نہ میری قبر پر پھول رکھنا اور نہ ہی کوئی درخت لگانا عام طور پر جب کسی کی موت ہو جاتی ہے تو لوگ دکھا اتار کرتے ہیں قبروں پر پھول رکھتے ہیں یا درخت لگاتے ہیں تو وہ ایسا کچھ بھی نہیں چاہتی ایسی بناوٹی چیزیں وہ پسند نہیں کرتی یعنی جو لوگ دوسرے کرتے ہیں اسے وہ بالکل بھی نہیں چاہیے اپنے مرنے کے بعد گرین گراس اور ڈیو ڈراپس کو جو ذکر کیا ہے مطلب اسے سچے دل سے یاد کرنا اور آنسو بہانے والا انسان چاہیے کہ جب وہ مر چکی ہوگی تو اسے پھول اس کے تو کسی کام نہیں آئیں گے نہ ہی درخت کسی کام آئے گا اور کیونکہ کوئی کسی کے ساتھ زور زبر سی نہیں کر سکتا تو وہ کہتی ہے کہ مجھے بشک بھول جاؤ تو بھی ٹھیک ہے لیکن یاد رکھو تو بھی تمہاری مرضی ہے یہ میں تمہیں مجبور نہیں کر رہی ہوں سیکنڈ شنزہ میں کہتی ہے کہ میں کچھ دیکھ نہیں سکتی کچھ محسوس نہیں کر سکتی میں کچھ سن بھی نہیں سکتی اس لیے وہ یہ کہنا چاہتی ہے کہ کچھ لوگ جو اپنے پیلوفٹ کو اس کی زندگی کے بعد جو جگہ دیتے ہیں جو پیار دیتے ہیں جو دنیا میں وہ نہیں دے پاتے لیکن مرنے کے بعد انسان کی قدر کرتے ہیں جب وہ دنیا سے جا چکا ہوتا ہے تو تب دنیاوی چیزوں اس کے کام کی نہیں رہتی چاہے وہ کچھ بھی ہو شاید ہو سکتا ہے کہ لوگ اسے بھول جائیں یا شاید ہو سکتا ہے کہ لوگ اسے یاد رکھیں موسیقی